السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد المسلم اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ يَقْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّا ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں بچوں کی دینی تربیت لہذا والدین اولاد کے لئے بچوں کے لئے جس طریقے سے اللہ کے جانب سے نعمت ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے والدین کے لئے بھی اولاد ایک نعمت ہیں تو والدین کے حقوق بچوں پر جس طریقے سے ہیں اسی طریقے سے والدین پر بچوں کی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں تو ان حقوق میں سے چند حقوق یہ بھی ہیں کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اچھا اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ خوشی و مسررت کرتے گئے شادمانی مناتے گئے اللہ رب العالمین کی حمد و سنہ کرے اور اس کا اچھا نام تجویز کرے اور جب اس کو شعور آنے لگے تو اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور جب جوانی کی دھیلز پر قدم رکھے تو اچھی جگہ اس کا رشتہ کرے اور اسی طریقے سے اس کو بری صحبتوں سے بری اخلاق سے گریز کرے لہٰذا اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین کے پاس پسنددہ جو بندے بنے تو اسی وجہ سے تھی اللہ رب العالمین نے سور مریم کے اندر آیت نمبر پچپن کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کیچا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا حکم دیا کرتے تھے اسی لئے اسماعیل علیہ السلام رب کے پاس پسنددہ اور محبوب بندے بنے لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے پیدا ہونے کے بعد اچھا نام رکھے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کی تربیت پر کڑی نظر رکھے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے یہ والدین کا فریضہ بنتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بچے شعور آنے لگے تو اس کو نماز کا حکم دے اور جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کے اوپر سختی برتے اس کو مار پیٹ کر کے اس کو نمازیں پڑھنے کی حکم دیا جائے اور اسی طریقے سے اس کے حوالے سے میں ایک حجی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بطور مہمان جو ہے میرے خالہ کے گھر جو میمنا رضی اللہ عنہ آئے ازواج متحرات میں سے شمار ہوتے ہیں کہ ان کے گھر جب بطور مہمان میں گیا تو بقدر تاخیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں سوال کیا کیا بچے نے نماز پڑھ لیا ہے تو جواب ملا کہ ہاں بچے نے نماز پڑھ لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے لیڑ گئے تو اس حدیث سے ہم لوگوں کو بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کے اوپر شروع ہی سے جنمازوں کی پابندی روزوں کی پابندی کو عید کیا جائے تاکہ اس کے عادی بن جائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا صحیح بخالی کے اندر واقعہ ملتا ہے ایک شرابی کو لایا گیا اور لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیروں پر لانت ہو کہ تُو نے رمضان المبارک کے مہنے کے اندر شراب پی رہا ہے کہ ہمارے اس رمضان المبارک کے مہنے کے اندر بچے بھی تو روزہ رکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس نصیت سے بھی ہم لوگوں کو معلوم ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے شروع ہی سے بچوں کی دینی تربیت اور اس کے اخلاق پر توجہ دیا کریں اور اسی طرقے سے دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اچھا تجویز کیا جائے اس کا نام اچھا رکھا جائے اور جب جوانی کو پہنچے اس کو اچھی جگہ رشتہ کیا جائے اور اس کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے جو والدین اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کراتے اس کے لئے ان کے لئے کافی نقصاندہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ دینی تعلیمی ایک ایسا فریضہ ہے دینی تعلیمی ایک ایسی تعلیم ہے جو اس کو والدین کی عزت اس کی تقریم اس کے عدب اس کے احترام پر عبارتی ہے دینی تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے اور دینی تعلیم انسان کے اندر عدب لاتی ہے لہٰذا اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم کو آراستہ کرانے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے اوپر شوق دلانے کی ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتن علیہ کل مسلم کہ دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و زن یعنی عورت پر فرض ہے اس لہذا سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے دینی تعلیم کے اوپر آراستہ کرائے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور اس پر عمل کرے تو اسی کے ذریعے سے بلندی پاسکتی ہے اور عزت پاسکتی ہے لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت میں اپنے بچوں کی تربیت میں اس کے اخلاق میں اس کے روزوں میں اس کے نماز میں اس کی چال میں اس کے اٹھنے میں اس کے بیٹھنے میں تمام کا تمام اسلام ہو اپنے بچوں میں اسلام آ جائے اپنے بچوں میں اسلام کو دیکھنے لگے تو ایسے اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کریں اپنے بچوں کو بگاڑ بگڑنے کی ذمہ دار والدین نہ بنیں کہ آج والدین ہی اکثر اپنے بچوں کو بگڑنے کے ذمہ دار بنتے ہیں کہ آج بچوں کو یوں ہی کہتے ہیں کہ بچہ ہے ہم اس کی برائی پر کیسے روک سکتے ہیں اس طرح کے الفاظ اپنے والدین کے زبانی سننے کو ملتے ہیں لہٰذا ہم اپنے والد اولاد کی تربیت میں غفرت برتنے کے بجائے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے شروع ہی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیا کریں اللہ سے اندعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اولاد کی تربیت میں توجہ برتنے اور اولاد کو صحیح معلومے اولاد بنانے کی توفیق نہ فرمائیں آمین السلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ